نور رمضان اچھا میں آج چاہتا ہوں کہ گفتگو کا آغاز پہلے ہم کلام سے کرلے اچھا آڈینس اندر آپ لوگ میں کوئی کلام پڑھنا چاہتا ہے آپ آپ پڑھیں گے کون سا کلام پڑھیں گے کلام پاک ہے بیتو پنجیتن کا غلام بیتو پنجیتن کا غلام بیتو پنجیتن کا غلام بیتو پنجیتن بیتو پنجیتن کا غلام بیتو پنجیتن ماشاءاللہ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کر رہا ہے سارا بطول کا جو میں نام لون کا جھوم کے میں توپن جیتنے کا غلام ہوں میں توپن جیتنے کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو مجھے عشق شاہِ زمن سے ہے میں توپن جیتنے کا غلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے پڑھا بڑی اچھی آواز ہے ٹرانسپیشن کا آغاز دیکھیں اللہ کے حمد سے ہوا جو حمیرہ صاحبہ نے پڑھی پھر ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سلمان کون ہیں صاحب اور حسیب چشی صاحب نے پڑھی اور اب پنجتن کا ذکر بھی ہو گیا تو آج سہری کا لطفی دوالہ ہو گیا اچھا ہم گفتگو کر رہے تھے شروع میں حسن اخلاق کے حوالے سے حسیب صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس وقت ہم بریک پہ چلے گئے تھے اس بات کو وہی سے کنٹینئے بالکل علامت صاحب سے میں اس بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ حسن اخلاق میں عدب کی کتنی اہمیت ہے اور اس عدب میں اب انسان تو اشرف المخلوقات ہے اور جو بہمی ایک دوسرے سے رشتہ و تعلق انسان کا ہے اس میں تو حسن اخلاق کا پہلو یقیناً بہت اہمیت رکھتا ہے عدب بہت اہمیت رکھتا ہے عدب و عداب عدب اب دوسری مخلوقات جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ عالمین ہیں اور وہ اس وعی کامل کے ساتھ تشریف لائے تو وہ تو تمام کائنات اور تمام مخلوقات کے لیے وہ رحمت ہیں اسی طرح جب ہمیں وہ تعلیمات پر عمل کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ان کو فالو کرنا ضروری ہے تو اور جانور امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عمل اور عدب یہ دو چیزیں مل کے حسن اخلق کو تشکیل دیتی ہیں اور اس کی ایک تناسب انہوں نے بتایا فرماتے ہیں کہ عمل اتنا ہو جتنا نمک ہوتا ہے عمل اتنا ہو جتنا آٹا ہوتا ہے آٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس عمل میں علم اتنا ہو جتنا نمک ہوتا ہے اور اس کو آپ دوسری بجا یہ ہے کہ جب ات عمل ہوگا علم ہوگا اور اتنا نمک جتنا اور عمل ہوگا آٹے جتنا دویا کہ اس علم کو maximum utilization اپلائزیشن کی طرف لیے جائے گا پوری امپلیمنٹیشن کی طرف لیے جائے گا حضر صوفیان سوری سے کسی نے پوچھا بزرگ ہیں دین کے کاموں میں سب سے مشکل کام کون سے ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ دین کے کاموں میں سب سے مشکل کام جو بعد میرے علم میں آگئی کہ میرے رب کو نہ پسند ہے اس سے بچنا ہے اور جو بعد میرے علم میں آگئی کہ اللہ کو پسند ہے وہ کرنا ہے یہ سب سے مشکل ہے اب جو جانوروں کے حوارث انہوں نے سوال کیا اس کے بارے میں آپ کہہ گئیں گے کہ انسانوں کے ساتھ تو ہے جانوروں کے ساتھ بھی اسی طرح ہے جس طرح حضور صاحب کے لیے رحمت اللہ العالمین ہے اللہ صاحب کے لیے رب العالمین ہے پالنے والے جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک سے مراد یہ ہے کہ ان پر بار وزن ان کی حیثیت اور ان کی اس سے مطابق ڈالا جائے ان کے کھانے پینے کا لحاظ رکھا جائے ان کو کڑی دھوپ گرمی سردی سے بچائے جائے یہ جانوروں کے اچھا والدین کے ساتھ حسن سلوک پیش کرو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اور والدین وہ ہیں کہ جو جب آپ ہلنا بھی نہیں جانتے تھے تو انہوں نے اس وقت بھی آپ کو ساپ کی آپ کو کھلایا جب آپ چلنا نہیں جانتے تھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا اب جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو مابا پکتے ہیں ارے آپ کو کیا پتا آپ نے کیا کیا ہمارے لیے نہیں آپ کو آپ نہیں جانتے تو باپ پھر مسکرا کر کہتا ہے بیٹا جب تم کچھ نہیں جانتے تھے تب ہم تمہیں جانتے ہیں ماباپ کہتا ہے اچھا ماباپ کیلئے تو صاف حکم ہے اور انسان کو ہر اولاد کو ماباپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہی کرنا ہے اور یہ لازمی سختی کے ساتھ کہا گیا اچھا اب بات آتی ہے بچوں کی تربیت کی بعض ماباپ جو ہیں وہ سختی سے پیش آتے ہیں تو اس کے اندر اسلام کیا حکم دیتا ہے کہ ماباپ کو کس انداز سے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ حسن اخلاق ماباپ کی طرف سے بھی اکثر ہوتا ہے ماباپ یا باپ یا ماں غلط الفاظوں سے بچوں کو پکارتی ہے بیٹھ جاؤ کھڑے ہو جاؤ اور پھر نازیب الفاظ بھی اکثر ہسے میں استوار کر لیتی ہے اچھا وہ بچہ کیونکہ شروع سے سیکھ رہا ہوتا ہے ساری چیزیں تو تاکہ والدین کو بھی ان والدین کو یعنی تمام والدین سمجھتے ہیں لیکن ان والدین کو کہ جو بچوں کی مزید اچھی تربیت کر سکیں اس کے لئے تھوڑی سی اس پر روشن ڈالیں کہ اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے اس سوالے سے پہلی بات تو یہ واضح ہونی چاہیے کہ حسن اخلاق پرسن ٹو پرسن ڈیل ہوگا ازان کا وقت جو ہے وہ متعین ہے میں واضح چاہتا ہوں اسی سوال کو ازان کے بعد جب بریک پہ آئیں گے ریک سے واپس آئیں گے تو ازان سنیے آپ نماز پڑھئے روزہ رکھئے اپنی عبادات کو پہلے وقت دیجئے اس کے بعد جو وقت بچے نور رمضان کی خصوصی نشریات دیکھتے رہیے ازان کے بعد نماز کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ حضر خدمت ہوں گے آپ سب دیکھتے رہیے نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان اللہ وہ اکبر اللہ وہ اکبر اللہ اشہدو ان لا ایلا ایلا اللہ اشہدو ان لا ایلا ایلا اللہ اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ ہے حیاء علی صلاح 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 موسیقی 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 اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسیلتا والفضیلتا والدرجة الرفیعه موسیقی 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 میاں بی بی کو لے لیں یہ ایک تعلق ہے اس کو حقوق و فرائز کا تعلق ہے ایک کا ہمارے معاشرے کی بنیاد اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے حقوق کی ادائیگی پر اور ہمارے معاشرے کی بدکسمتی سے اب بنیاد پڑ گئی یہ حقوق طلب کرنے پر یہ میرا حق ہے اپنے فرض پر توجہ نہیں ہے ہمارے فرائز کیا ہے اور حقوق پر توجہ ہے اچھا جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے اب اولاد اور معباب کو ہم دیکھتے ہیں تو اولاد کا یہ حق ہے کہ ان کی تربیت اچھا طریقے سے کی جائے یہی ماں باپ کا فرض ہے اور جب اولاد بڑی ہوتی ہے تو یہ فرض اُلٹ ہو جاتا ہے اب اس حق کی ادائیگی میں جو ماں باپ بہتر سمجھتے ہیں وہ کریں گے مثلاً بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے بعض جگہوں پر تو ماں باپ کا سختی سے پیش آنا بلکہ ضروری ہو جاتا ہے بلکہ بچہ آگ کی طرف بھاگ کر جائے مثال دیتے ہیں لوگ آگ کی طرف بھاگ کر جائے کوئی ایسی چیز اٹھانے لگے نہ سمجھیں گے جو خطرناک ہے اس کے لئے بلکہ اس پہ بھی روشنی ڈالی گئے جیسے مولا علیہ السلام نے اشارت پرمایتا ہے کس طرح سے بچہ جب چھوٹے ہو میں پھر کیسا اور اس کے بعد بڑھا اس پہ روشنی ڈالی گئے تاکہ اس سے بھی بات کنٹلی تو اب ماں باپ کو بعض حوالوں سے اختیار ہوتا ہے کہ وہ سختی کریں لیکن یہ جو آپ کی بات ہے یہ واقعی اس کو ایڈمیٹ کرتے ہیں ہم کہیں کرنا چاہیے کہ بعض ماں باپ ایسے الفاظ بچوں کے ساتھ بول دیتے ہیں جو کہ بلکل ہرگز نہیں بولنے چاہیے اس سے ہوتا کیا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آج کال کے بچے بہت تیز ہیں بعد میں جب کوئی آپ ایسی بات کریں جس میں آپ کسی اور رنگ میں ہوں تو بچے آپ کے سامنے کوڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اس وقت تو یہ کہا تھا اب آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں یوں براہ مسلسل پریشن چال رہے اور یہ ہمارے گھروں میں ایسا ہو رہا ہے یہ بالکل غلط بات ہے یہ اس لیے ہے کہ ہم نے بالکل نہ بعض معاملات کو صفائی سے ہم ڈیل نہیں کرتے ہیں جسے ہمارے نیجی زندگیوں میں ہم اپنے نیجی زندگیوں میں بعض لوگوں سے جو اختلاف رکھتے ہیں ان کو اپنے گھروں میں ڈسکس کرتے ہیں وہ بچوں کو منتقل کرتے ہیں جس سے اگلی نسل بھی ایک برینسٹارمنگ کے ساتھ آ رہی ہے جس سے پورے خاندان کلیش ہوتی ہیں اچھا یہ ایک ہے اصولی بات جب حسن اخلاق اپنی آخری حدوں پر پہنچتے ہیں یعنی ہم تو اگر کوشش کریں تو بنیادی حسن اخلاق پورا کریں چونکہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن میزان میں سب سے جو بھاری چیز ہوگی وہ کرنے میں سب سے حل کی اور وہ حسن اخلاق ہے لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آلے پاک ہے اس کے حوالے سے جب دیکھا جائے تو وہ مطلب ظاہر ہے ہر بندے نے اپنے سٹینڈر کا کام کرنا ہے محمد زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا تین دن قیام کیا اس نے آپ نے اس کے تین دن خوب خاطر مدارت کی خدمت کی جب وہ جانے لگا تو جاتے ہوئے وہ قدموں میں گئی کہ اس نے کہا جی لگتے آپ نے مجھے پہچان نہ نہیں کہ میں کونٹ ہوں میں نے اسی وقت پہچان لیا تھا کہ تم کربلا میں تھی اور تم نے علی اکبر کو قتل کیا تھا شہید کیا تھا حضرت علیہ شبیہ رسول کے قاتل ہو لیکن فرق یہ تھا انہوں نے اخلاق کا فرق سکھایا اور فرمایا کہ اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے اور تمہارا فرض تھا ہمارے ساتھ اس نے سلوک کرنا تم نے وہ کیا اب تم ہمارے مہمان ہو اب ہمارا فرض ہے اس نے سلوک کرنا اور نبی کیا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ عورت ماذا لکھ کچھرہ پھینکا کرتی تھی اور ایک دن وہ بیمار ایک دو دن کھوڑا نہ آیا تو آپ پریشان ہوگے پریشان ہوگے پتہ کروایا پتہ چلا جب وہ بیمار ہے پھر بعض روایات میں بعض ضعیف روایات میں روایات میں آپ اس کے گھر بھی گئے ضعیفہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہوئے اور آپ نے وہ سمان اپنے کندے پر اٹھا دی باتیں کرتے چلتے چلتے جہاں اس نے جانا تھا جب وہ سمان اتارا اس نے بچے اور عورت نے کہا آپ تم بہت اچھے نوجوان ہو پڑے اچھے ہو لیکن میں تمہیں ایک نصیت کرتی کہ اس جگہ پر مکہ میں ایک شخص آئے ہوگا اس کا نام ہے محمد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے لوگ کہتے ہیں وہ جادوگر ہے اس سے دور ہے آپ نے فرمایا اممہ جان وہ میں ہی ہوں اس کے بارے میں لوگ ہیں انہوں نے کہا بعض روایات میں ابھی آنے سے پہلے بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ عورت یہودیہ تھی یہودی مذہب سے تھی بات کہتے ہیں مشرقہ تھی تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ محمد جس کے بارے میں کہتے ہیں جادوگر ہیں اور وہ آپ ہیں تو پھر مجھے یہ سمان اگلی دیلیس میں جانے سے پہلے مجھے کلمہ پڑے یعنی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے سیرت ملتا ہے کہ اگر وہ آپ کا مسلمان بھائی نہیں بھی ہے اگر وہ انسان اللہ کی مخلوقت تو حسن اخلاق کی ایک فرمان یاد آ رہا ہے کہ مولا کا فرمان ہے کہ اگر کوئی اچھا ہو تو وہ جو بدصورتی ہے وہ اس کی کمی کو اخلاق پورا کر دیتا ہے اور اگر کوئی بہت خوبصورت ہو اور اس کے اندر اخلاق نہ ہو تو خوبصورتی جو ہے وہ اخلاق کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا تو اخلاق کا ایک اپنا میار ہے اور خوبصورتی اور باقی ساری چیزوں کا ایک اپنا میار ہے لیکن آپ بہت خوبصورت بات کیا یہ اتنا اچھا کول ہے اس کو میں تھوڑا کھول دیتا ہوں الیبریٹ کر دیتا ہوں اگر کوئی شخص ظاہری طور پر خوبصورت نہیں ہے تو آپ بتائیں کیا اس کے اندر اس کا اپنا کوئی قصور ہے وہ بڑی وزیمہ اس کا تو کوئی قصور ہے لیکن اگر کوئی بد اخلاق ہے تو اس کے اندر اس کا اپنا قصور ہے بہت اچھی بات تو جس چیز میں آپ جواب دے ہی نہیں ہے باختیار ہی نہیں ہے تو اس کو تو آپ چھوڑ دی تو جس چیز میں آپ باختیار ہیں آپ نے اس میں اولی تھا ایک صالح نیک آدمی تھا اس کے نام پر آخری الوحی کتاب میں پوری صورت ہے اور بتایا گیا کہ چپٹی ناک کا سیاہ رنگ کا اور چھوٹے قد کا لیکن اخلاق اور فضائل ایسے کہ اللہ نے جناب اچھا اولاد کے جنہے تک بات چل رہی ہے کہ میں ایک میسیج بس دیتا چلوں اور یہ میسیج بھی ہمیں سیرت نبی سے ملتا ہے آئمہ تاہرین سے ملتا ہے مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اولاد کی تربیت کرو یعنی ہمارے جو ماباپ ہیں انہوں نے تو بڑے اچھے طریقے سے ہمیں پالا ہے لیکن اب جو ہماری ایج ہے اور ہم دنیا میں بے روئی کا شکار ہو چکے ہیں نہیں جانتے اخلاقیات تو وہ ینگسٹرز جو اب نئے نئے ماباپ بنے ہیں میرا ایک میسیج ہے دل میں اترے گا کیونکہ ظاہرین مولا علی علیہ السلام کو پالے مولا فرماتے ہیں اولاد کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ کی اولاد یعنی بچپنے میں ہو اس کے خاص لیمیٹ ہے یعنی آٹھ دس سال تک ہو تو اس کو بادشاہوں کی طرح رکھو وہ جو کرتا ہے اس کو کرنے دو ہاں بہت زیادہ کوئی غلط چیز کرو اس سے روپو لیکن بادشاہوں کی طرح اس کو کھل کے جیمے دو ہاں جب وہ اس عیس سے آگے بڑھتا ہے بلوت کی طرف آتا ہے تو اس کو اپنا غلام بناتا ہے غلام سے بنا دی کہ سختی کر کے رکھو اس پر نظر رکھو اس کی ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھو لیکن ہمارے اب جو ینگ سٹرز ہیں جو نئے نئے ماباپ بنے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اگر فوکس کریں تو انشاءاللہ انشاءاللہ جیسے ہمارے ماباپ نے حسن سلوک کا ایک اظہار کیا ہے اور ایک کام کیا ہے ایسے ہی ہم اپنی نظروں تک پہنچائیں تاکہ معاشرے میں بہتری آسکے جیسے کہ آپ قرآن ابھی آپ نے یہ کہا جیسے کہ مولا کا ایک اور فرمانی سی ایسا ہی ایک فرمان ہے کہ جو آپ کا بیبی ہوتا ہے تو وہ پہلے سات سال وہ آپ کی خوشبو ہے پھر اگلے سات سال میں وہ آپ کا غلام ہے اور اس سے اگلے جو سات سال ہیں یا پھر وہ آپ کا دوست ہے یا پھر وہ آپ کا دشمن ہے یہ آپ کی تربیت پہ دیپینڈ کرتا ہے کہ پھر اگلے جب سات پہ سال آئے گا اس میں یہاں وہ آپ کا دوست ہوگا وہ دیسائیسی ہوتا ہے اس میں ڈیسائید ہو جاتا ہے بچے کی نیچر چودہ سال پہلے چودہ نکال دے اور چودہ سے اکیس کے درمیان اس کے پوری شخصیت تشکیل پا جاتا ہے ماشا اللہ ماشا اللہ آپ کو ویسے ٹی بی پہ بہت ساری لوگ سنتے ہیں لیکن اس انداز سے بات کرنا انسان جب بیٹھتا ہے ملاقات کرتا ہے انسان کے اندر کا اندازت ہے بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب دیپاق دامن میں ایک بار زیارت کے لیے آئی تھی اور بڑی اقیدت کے ساتھ آپ وہاں آئی تھی بڑی ڈاون ٹوارت بن کے آئی تھی زاہرہ یہ ہستیاں وہ ہیں زاہرہ جن کی وجہ سے ہمیں عزت اور توقیر ملیے اور اگر آپ اجازت دیں تو اب ہمارے درمیان بڑے معروف قوال اور بڑا سما بانتے ہیں شہباز حسین صاحب اور خیاض حسین صاحب بدون علیتی والے اور آپ ایک دن آپ نے گیپ کر لیا آپ کی بڑی کبھی محسوس ہوئی تھی لیکن آپ ماشا اللہ آج دوبارہ تشریف لائے آپ کا شکریہ آج آپ ہمیں کون سی نات رسول مقبول سوال جی کی صورت نے سنائیں گے تاکہ ہم بھی اپنا نظر آنے عقیدت آپ کے ساتھ شامیل ہو کر سکتے ہیں ناشریف صلی اللہ